السلام علیکم ایوریون کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ جی میں بھی ٹھیک تھا سو بلوگ کو کرتے ہیں یہاں پہ سٹارٹ یہ ہماری ایک پوسٹ آئی تھی آن لین میں نے مگوایا تھا بیٹی کی برڈے کرنی ہے ہانی کی تو پھر میں نے آن لین مگوایا تھا ویسے برڈے کے اوپر برڈے نہیں کرنی چاہیے میں نے تو فرس ٹائم ہی کرنے لگی ورنہ میں ایک سال میں صرف ایک ہی بیٹی کا برڈے کرتی ہوں پھر نیکسٹ ایک دوسری کا کرتی ہوں ورنہ ایک سال میں سب کے برڈے نہیں کرتی تو فرس ٹائم کیا ہے تو مجھے بڑا مشکل کام لگ رہا ہے ابھی یہ ویسے بھی ان کا فرق زیادہ نہیں ہے اگست ہے پھر ایک منت کا اکتوبر ہے پھر ایک منت چھوڑ کے تو آگے آ جاتا ہے دسمبر میں تو فر اس لیے زیادہ ان کا نہیں تو پھر میں اوپر نیچے برڈے نہیں کرتی پہلی دفعہ کر رہی ہوں تو بڑا مشکل کام لگ رہا ہے لیکن میں نے بار بی کرنی تھی میں نے کہا بار بی کا ٹرینڈ چال رہا ہے تو چلو ہم بھی پیچھے کیوں رہ جائیں ہم بھی کر لیتے ہیں ویسے بھی یہ چھے سال کیوں نہیں ماشاء اللہ تو میں پھر کہتی ہوں ابھی پیاری لگے گی جب اسے بار بی بنائے جائے گا تو پھر بڑی ہو جائے گی تو زیادہ اچھی نہیں لگے گی تو اس لئے میں نے کہا چلے اسے سال کر لیتے ہیں سو تو وہ ساری اونلین ہی میں شاپنگ کر رہی ہوں کیونکہ ویسے بھی بار بی کی چیزیں مارکٹوں میں نہیں ملتی اونلین ہی اچھی مل جاتی ہے ہر چیز تو اونلین شاپنگ کی تو اس کا ڈرس آیا تھا دکھایا تو نہیں ہے میں نے وہ برڈے پہ پھر سپرائز ختم ہو جائے گا تو پھر برڈے جس دن ہوگا انشاءاللہ تبھی دکھاؤں گی تو یہاں پہ میں آئی تھی کچھ مجھے شاپنگ کرنی تھی تو پاکستان بیجنی تھی ایک چھوٹا سا گفٹ بیجنا تھا ابھی اچانک سے کوئی جا رہا تھا میری دوست ہے تو میں نے کہا چلیں اس کو مجھے بینا تھا کچھ تو میں نے کہا چلیں بیجے جلدی جلدی میں لے لیا یہ میں نے میک اپ بھی ایک دو چیز دی تو زیمل نے وہاں جتنا وہ پڑھا ہوتا ہے چیکنگ کے لیے وہ سارا اس نے لگا آگے تو فل تیار ہو کے نکلی ہے وہاں سے میں نے کہا یہ سیئے جب بھی میں ایسا میک اپ کی شاپ پہ جاتے تو ایسے ہی تیار ہو کے نکلتی ہے اور خیر یہاں پہ یہ میں چیزیں لے کے آئی تھی یہ کچھ چیزیں نہیں مگوائی تھی جو آن لائن وہ میں ویسے لے آئی تھی تو باقی شورٹ شورٹ دکھا رہی ہوں ابھی تو فل نہیں دکھاؤں گی یہ جو میک اپ میں لے کے آئی ہوں جلدی جلدی میں بس ایک ہی دن رہ گیا تھا پہلے تو اتنی میں دوسرے کاموں میں بیزی رہی ہوں تو پتہ تو مجھے تھا کافی دن سے لیکن بس دیانی نہیں دیا تو جب لاسٹ دے رہ گیا پھر میں جلدی سے گئی ہوں اور جا کے جو مجھے ملے ہیں میں جلدی جلدی لے گئی ہوں نیک اپ میرے ذہن میں تھا تو ایک اپ پر لے لیا تھا تو باقی یہ تو دو تی نیک اپ کی چیزیں لے لیا ہیں تو یہ ویسے انہوں نے مجھے قریم دی تھی کہ آپ ٹرائے کرنا اگر آپ کو سوٹ کی تو پھر آپ لے جانا ہمارے سے تو بس یہ چیزیں لے کے انہوں نے ان کو بھی پیک کر دی ہے میں نے یہ دیکھی اسی میں میں نے پیک کر کے تو اور اوپر میں نے ٹپے کر دی اب پچھلے جو چیزیں پینچی ہیں پاکستان ان کو اتنی ٹپے کی تھی کہ ٹپی میرے پاس نہ ختم ہوگی تھی یہ دیکھ کے تھوڑی سی مجھے ملی بس میں نے لگا دی تو میں نے کہا خیر ہے ٹیک تو ہو گیا نا اچھے سے جو میں چاہ رہی تھی ٹیک وہ جو چیزیں پھر یہ میں ہمیشہ جب بھی پیکنگ کرتی ہوں ایسے ہی کر کے بیٹھتی ہوں پاکستان سو یہاں پہ ابھی میں بنا رہی تھی میٹھے چاول سارا کچھ آج گر پتہ نہیں کیا ہوا ہوا ہے کہ یہ ولوگ بنانے کو بالکل دل نہیں کرتا جب آدھی چیز کام کر لیتا ہی پھر یاد آتا ہے ولوگ بھی بنانے سو یہ کام کر کر تو ابھی ساتھ میں دیکھے بارش لگی بہت ہی مزے کا موسم تھا اور میں ساتھ بنا رہی تھی میٹھے چاول اپنے ہزبن کے لیے بس وہ تھوڑا سا سمجھے خفا ہے نراز ہے مجھ سے تو میں نے کہا دو تین دن سے نراز ہے تو چلے ان کو نا منعہ ہی لیتے ہیں اب بس ہو گئے ویسے تو نراز وہ اتنا نہیں ہوتے زیادہ میں ہی نراز ہوتی ہوں تو لیکن کبھی کبھی پھر وہ ان کا بھی رائٹ ہے وہ بھی نراز ہو جاتے ہیں تو میں نے کہا چلے آپ کچھ دن گزر گئے ہم منعہ ہی لیں سو یہاں پہ ابھی میں پیزہ بنا رہی تھی آج پیزہ بنا رہی تھی بچوں کے لیے اور اپنے لیے بھی آج پیزہ ہی ہوگا جس دن پیزہ ہوتا ہے کہ سب اچھے سے کھا لیتے ہیں پھر میں اور چیزیں نہیں بناتی یہ بچوں کا میں نے پیزہ بنایا ہے سمبل میری بیٹھی ہیں ویسے اور کچھ بھی اوپر ڈالو وہ نہیں کھاتی نکال کے ان کو دینا پڑتا ہے اس لیے پھر میں ان کو یہی بنا دیتی ہوں بھائی چاہیں کھائیں چاہیں گھر میں کھائیں انہوں نے یہی پیزہ کھانا ہوتا ہے ویسے تو ایزی ہے فٹا فٹ بن جاتا ہے تو ویسے محنت بھی اتنی نہیں کرنی پڑتی ساتھ میں دیکھیں میرے چاول بھی ہو چکے ہیں یہاں پہ ریڈی ہو چکے ہیں میں نے کلر لے کے آئی تھی سارے میں نہ یہی ہمیشہ بناتی تو میں سوچ رہی تھی اب نا کلر والے بناوں گی لوگ یہ میں نے کہا فاوسٹ ٹیم بنانے ہے تو کہیں خراب بھی نہ ہو جائے بہتر ہے آج جو بناتی ہوں یہی بنا دیتی ہوں ویسے بھی میرے ازمین کو یہ پسند ہے چاول میٹھے تو میں نے کہا آج ان کی پسند کے چاول بنا انہیں سوری کر دیتے ہیں تاکہ وہ بھی راضی ہو جائے بہت ہو گیا ناراض ناراض وہ ان کا یہ ہوت ہے کہ ان کو کسی چیز بس مسٹیک تو میری تھی گلتی میری تھی تو میں نے کہا چلیں سوری بھی ہم ہی کہیں گے تو دیکھیں سوری میں نے لکھ بھی دیا کہہ بھی دوں گی اور چاولوں کے اوپر میں نے لکھ کے اوپر میں کور کر دوں گی بچوں کو خانی بھی ساتھ کہہ رہی تھی کہ مجھے بھی کرنا میں نے کہا بیٹا تم سے نہیں لکھا جائے گا پھر وہ خودی ٹیبل پہ دل بنانے لگ گئی سو یہاں پہ بچوں کو پہلے میں نے پیزا دے دیا تھا اب بیانس بینا آئے تھے تو میں نے پیزا دے خانی بولتے بولتے رہ گئی میں نے اسے پھر اشارہ کیا چپ ہو جو بتا رہی تھی کہ بابا آپ کے لئے ہم نے کچھ کی ہے میں نے کہا وہ باد میں دیتی ہوں دودھ انہوں نے شام کو پینے تو دودھ کے ساتھ انہوں کو میں دوں گی چاول تو ابھی میں نے انہیں دیا چلیں جی سوری سوری تو ہو گیا ختم سلا بھی ہوگی تو خیر یہاں پہ ابھی نیکس ٹی میں آئی تھی مارکٹ دوست کے ساتھ دوست آئی تھی تو میں نے بچے پھر اجبن بھی گارتے تو بچوں کو وہیں سب کو چھوڑا صرف رہنا ہمارے ساتھ آگئی تھی تو یہاں پہ مجھے کچھ ایک دو چیز نے نہیں تھی برڈے کے لئے تو میں نے کہا چلو بیٹھے ہوئے ہیں تو میں نے کہا آئیڈیا ہے میں نے کہا چلو ہم دونوں ہوا آتی ہیں تو یہ ٹیڈی مارکٹ اور یہ پیپکو دی ہیں ان میں آپ کو بہت اچھی اچھی دیکوریشن کی کافی چیزیں چھو چھوٹی گھر کی بھی مل جاتی ہیں تو میں کافی ٹائم کے بعد آئی تھی تو میں نے کہا چلو ہم دیکھ لیتے ایک ایک چیز کو کافی ٹائم سے یہ بچوں کی بارٹلز تھی لیکن ابھی تھی تو میں نے کہا چھوڑو نہیں لیتے تو یہاں پہ میں نے کہا چلو ہم کپڑے دیکھ کافی یہاں پہ اچھی چیزیں تھی بلکل ہمارے گر کے نزدیک ہے تو میں سوچ رہی تھی جب پاکستان بچوں کی چیزیں بھی جی ہیں یہاں پہ ایک چکری نہیں لگایا میں نے تو بہت ہی کم آتی ہو لیکن ہمارے گر کے بلکل پاس ہے تو بس آیا ہی نہیں گیا یہاں پہ دہان ہی نہیں رہا میرا سو یہاں پہ ابھی میں کپڑے بگیرہ بچوں کے بس ایسے ہی دیکھ رہی تھی میں نے کہا چلو ایک جیرو چونکہ ساری چھوٹی چیزیں ایسیلی مل جاتی ہیں سو یہ نیلز ہورین لے آئی تھی سب کے لیے تو گرہ آکے پھر ان کو ہم نے نیلز وگرہ لگائے اور زمل کے لیے نہیں بچے تو دوست نے اس کے اوپر وہ کلیسی کوئی اتری تھی وہی لگا دی تو خیر یہ پیزا بھی اٹا پڑا ہوا تھا میرے پاس تو میں نے کہا چلیں دوست کو بنا کر دیتی ہوں پیزا یہ دوست کے لیے پیزا بنا ہے لیکن بس دوست کو پھر کل آگی اس کو بس کہتی مجھے بس پیکی کر دو میں جا رہی ہوں کچھ چیزیں میں جو لے کے آئی تھی ساتھ کچھ گھر کی ہیں کچھ برڈے کی یہ بیٹی کا ٹیفر لے آئی تھی گفٹ پیک میں نے کہا لے جاتی ہوں پھر گفٹ پیک کرنے ہیں یہ بچوں کے بس ٹرا ہے تو انہیں پسند تھے تو میں لے آئی تھی یہ ایک شوز جاتی ہے کچھ ہوگی ہے سو یہیں پہ میں آپ سے چاہوں گے اجازت نیکسٹ کسی ویلاغ میں ملوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ